کہانی شروع ہوتی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ایک چرچ میں ہینہ گریس نامے کے لڑکی کو باندھ رکھا ہوتا ہے چرچ کے دو فادر اس پر بھوت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تب ہینہ گریس ایک سینئر فادر کو ہوا میں اڑا کے پھیک دیتی ہے اور اس کا سر ایک گیوار میں لگے روڈ سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ روڈ اس فادر کے سر کے آر پر نکل جاتی ہے تب ہی وہ دوسرے فادر کو بھی ہوا میں اڑاتی ہے تب ہی اس کے فادر جس کا نام گنگر ہوتا ہے وہ ایک تکیہ اٹھاتے ہیں اور اپنی بیٹی کا اس تکیہ سے دم گھوٹ کے مار دیتے ہیں جیسی بھی وہ لڑکی مرتی ہے تو اس کے ہاتھ پر ایک مکھی آکے بیٹھتی ہے اور اس کا ہاتھ ہلنے لگتا ہے پھر ہمیں تین مہینے بعد دکھا جاتا ہے ایک لڑکی جس کا نام میگن ہوتا ہے پہلے وہ ایک پولیس آفیسر تھی مگر بیٹھتے کچھ ہاتھ پر کی وجہ سے اس نے اپنی پولیس کی نوکری چھوڑ دیتی اور وہ امانسی کروپ سے سوڑی پروپلم میں چل رہی تھی تب ہی اس کی فرنڈ اس کو ایک مردہ گھر میں نوکری بتاتی ہے وہ مردہ گھر میٹرو ہسپیٹل میں ہوتا ہے اس مردہ گھر میں رات کی نوکری ہوتی ہے وہ میگن ہاں کر دیتی ہے میگن بولتی ہے کہ حیرت تو سٹارڈنگ میں ایک دو دن صحیح بیٹھتے ہیں مگر بعد میں اس بیلڈنگ کے نیچے چانک سے ایک دن ایک آدمی آ جاتا ہے اور میگن کو ڈرانے لگتا ہے وہ بولتا ہے کسی طرح بھی اسے اس بیلڈنگ میں آنے دو اور میگن نیچے سیکیورٹی کو اسے بتا دیتی ہے حالانکہ کچھ سمیں بعد وہاں پہ ایک رینڈی جو لاشوں کو اس مردہ گھر میں لاتا تھا وہ نیچے ایمبولنس لے کے آ جاتا ہے اور وہ لیون سے بولتا ہے کہ اسے تھوڑی سی مدد چاہیے کیونکہ وہ آج ایکیلہ ہے جیسے ہی میگن اس کی مدد کرنے کے لیے نیچے آتی ہے تب ہی انجان انسان اس کی بیلڈنگ میں ہو جاتا ہے اور رینڈی اور میگن جب وہ لاش کو اوپر لے جاتے ہیں مردہ گھر میں جیسے ہی وہ رکھتے ہیں تو رینڈی اسے بتاتا ہے یہ لاش ہینہ گریس کی ہے اور رینڈی اسی ہینہ گریس کے سارے ڈاکومنٹ جیسے ہی ڈرائنگ لاشیں میگن کو دے دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جیسے ہی میگن اس لاش کو چیک کرنے والی ہوتی ہے تب ہی وہاں پہ سارے کمپیٹر اپنے آپ دھرے دھرے خراب ہونے لگتے ہیں اور وہ اس لاش کو نہیں چیک کر پاتی پھر بعد میں میگن وہ ہینہ گریس کے سارے ڈاکومنٹ چیک کر رہی ہوتی ہے ایک ڈاکومنٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ ہینہ کی آنکھیں تو براؤن ہیں مگر وچھا لاش کو دیکھتے ہیں تو اس کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں پھر بعد میں وہ انٹرنیٹ میں ہینہ گریس کے بارے میں پڑھتی ہے کہ ہینہ گریس کون تھی اور کیسے اس کی مرتی ہوئی تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہینہ گریس کی مرتی تو بھوت بھگانے کے دوران پر ہوئی تھی پھر اچانک سے شور ہونے لگتا ہے اسی ہی وہ جہاں سے شور آ رہا تھا وہاں پہ جاتی ہے دیکھتی ہے کہ وہی آدمی جو اس بلڈنی کے نیچے کھڑاتا وہ ہینہ گریس کی علاج کو گھسیٹ کے لے جا رہا تھا جلانے کے لیے وہ ایسے روکتی ہے اور پولیس کو بلا لیتی ہے پولیس جب اسے پکٹ کے لے جا رہی ہوتی ہے تو وہ آدمی چلا چلا کے بولتا ہے کہ یہ ابھی مری نہیں ہے یہ جندہ ہے جب ہی میگن اپنے بوائی فینڈ اینڈریو جو ابھی بھی پولیس آفیسر ہوتا ہے اسے فون کر کے بولتی ہے کہ وہ اسے آ کر ملے جب وہ اسے آ کر ملتا ہے تو وہ اسے پوری کہانی بتا دیتی ہے اور وہ ہینہ گریس کے فنگرپینٹ اس کو دے دیتی ہے اور بولتی ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بھی پتا چلے تو وہ اسے بتا دے تو اینڈریو سے بتاتا ہے کہ جید میگن سے کچھ گلتی ہو گئی فنگرپینٹ دینے میں کیونکہ جس کے بھی انہیں فنگرپینٹ دیے ہیں وہ تو تین مہینے پہلے ہی مر چکی تھی مگر میگن کو پورا وشواس ہوتا ہے کہ وہیں فنگرپینٹ صرف اینہ گریس کے ہی ہیں بعد میں ہسپیٹل کا سٹاف میگن سے بولتا ہے کہ اسے چھٹی لے کے گھر چلے جانے چاہیے مگر میگن نے اسے منع کر دیتی ہے میگن بولتی ہے وہ وہیں پہ بھی رہے گی اور اس کے پاس ایک ڈریو نام کا سیکیورٹی گارڈ اس کے ساتھ بٹھال دیتے ہیں جیسے ہی میگن اپنے بار فنگرپینٹ انڈریو سے بات کرنے جاتی ہے تب ہی جہاں پہ ہینہ گریس کی لاش تکی ہوتی ہے وہاں سے عجیب وجیب سی آواز دینے لگتی ہیں جیسی ہی ڈریو وہاں جا کے دیکھتا ہے تو وہ ڈریو کو مار دیتی ہے اور جب میگن باپس آتی ہے تو دیکھتی ہے وہاں پہ کوئی بھی گارڈ نہیں بیٹھا جب وہ گارڈ کو ڈونڈ رہی ہے تو اسے گارڈ نہیں ملتا جب وہ ہینہ گریس کی لاش کے پاس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ زکم اپنے آپ ٹھیک ہو رہے ہیں تو ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے ہینہ گریس جب کسی کو مارتی ہے تو وہ اپنے سکم ٹھیک کرتی ہے یہ دیکھ کر میگن بہت ڈر جاتی ہے جیسے ہی ڈیسی ٹیوی فوڈج چک کر رہی ہوتی ہے میگن تو اسے عجیب سی پرچھائی دکھتی ہے وہ اپنی فرنڈ لیسا کو بلاتی ہے لیسا کو بھی دکھاتی ہے مگر لیسا بولتی ہے یہ سب تمہارا وہم ہے اور وہ ایسا کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے جیسے ہی راستے میں جا رہی ہوتی ہے تو اسے سیڈیوں پر اینہ گریس دکھتی ہے اور وہ مرہ ہوا سیکیورٹی گارڈ بھی دکھتا ہے جب وہ بھاگتے بھاگتے چھت پہ پہنچ جاتی ہے تو چھت پہ ہی وہ آ جاتی ہے اور اس کی فرنڈ لیسا کو بھی مار دیتی ہے دیر میں رنڈی ایک اور لاس لے کے مردہ گھر میں آ جاتا ہے اور میگن رنڈی کو وہ سب چیزیں دکھاتی ہے جو بھی اس کے ذاتے عجیب عجیب ہوتا ہے وہ سب اسے بتا دیتی ہے اور وہ اس اینہ گریس کے لاس پر جو ذکم ٹھیک ہو رہا ہے وہ بھی اسے دکھا دیتی ہے جیسے ہی رنڈی نیچے جاتا ہے تو میگن نوٹیس کرتی ہے کہ لیفٹ اپنے آپ بند ہوئی ہے جب میگن اس سیڈی ٹی وی فوٹیج کو دوبارہ چیک کرتی ہے جو لیفٹ اپنے آپ بند ہوئی ہے اسے دیکھنے کے لیے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اینہ گریس وہاں سے اس لیفٹ میں گئی ہے جیسے ہی میگن نیچے رنڈی کو بتانے جا رہی ہوتی ہے پہلے ہی رنڈی کو مار چکی ہوتی ہے تبھی میگن کے اپاس انڈریو کا فون آتا ہے اور انڈریو بولتا ہے جس انسان کو اس نے مردہ گھر میں سے پکڑا تھا کہ انسان ان کی قید میں سے بھاگ چکا ہے تبھی وہ انسان وہاں پہ آکے میگن کو پکڑ لیتا ہے اور اوپر لے جاتا ہے اور وہ میگن کو بتاتا ہے کہ وہ اس لڑکی کا باپ ہے اور اس کیلاج کو جلا دینا چاہیے جب تک وہاں بتا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ اینا گریس اٹھ جاتی ہے اور اس آدمی کوئی بھٹی میں پھیک دیتی ہے جسے جل کے مر جاتا ہے جب تک اس کا بائفن انڈری وہاں پہ آ جاتا ہے ایک سیکیورٹی گارڈ بھی آ جاتا ہے جیسے ہی وہ تینوں وہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو سیکیورٹی گارڈ کو پکڑ لیتی ہے اور اسے بھی وہاں پہ مار جاتی ہے جیسے ہی اینا اینڈریو کو ہور میں اڑا دیتی ہے تو گن سے اس پہ شوٹ کرنے لگتی ہے اور پھر اینڈریو کو بولتی ہے وہاں سے چلا جائے اور مدد لے کے آئے اور میگن اینا کی علاج کو بھٹی کی طرف لے جا رہی ہوتی جلانے کے لیے جیسے ہی وہ بھٹی میں ڈالتی ہے تو اینا گریس اس کو اندر کھیشنے لگتی ہے مگر وہاں پہ میگن بچ جاتی ہے اور اسی کو اندر جلا دیتی ہے بھٹی کو باہر سے بند کر دیتی ہے تب تک وہاں پہ اینڈریو کچھ سارے پلیس والوں کو لے کے وہاں پہ آ جاتا ہے اور مووی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں چیل کو سسکرائب کریں اور برابر میں کھنٹے والے پڑک سے دبا دیں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ کو پتہ چلے جائیں دیکھ فر فوچن کی سیوٹی